ہم نے آخرت کو بلا دیا ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارا یقین پختہ نہیں ہم آخرت کے اوپر یقین صحیح نہیں رکھتے ہاں کہتے ضرور ہیں آخرت ہے عیسیٰ بھو کتاب کا وقت آئے گا لیکن پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے رب کا قرآن کیا کہتا ہے سرال مومنون ہے اٹھار ماں پارا ہے اللہ فرماتے ہیں افازبتم انما خلقناکم کیا تم یہ سمجھ بیٹے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تم بے مقصدیں پیدا کیے گئے ہو اور تم نے ہمارے پاس لوٹ کرنیاں ہم نے آخرت کو بلا دیا عصاب کے دن کو بلا دیا ہاں صحابہ کی زندگیاں تھی جب آخرت کی فکر پڑتی جب آخرت کی بات ہوتی رونا شروع کر دیتے کہیں سید نابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو مرگے بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں علیل ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری کی حالت میں جب ذہن میں آیا اب آخری وقت ہے موت آنے والی ہے رونا شروع کر دیتے ہیں لوگوں نے سمجھا شاید موت سے ڈر رہے ہیں موت سے بھاگنا چاہتے ہیں کہا کیوں روتے ہو کہا روتا اس لیے ہوں سفر بڑا طویل ہے اور میرے پاس زادے راہ بہت تھوڑا ہے یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اللہ کاش میں پودہ ہوتا کاش میں برخت ہوتا کات کے پھینک دیا جاتا اس حابوں کتاب دینے کے میں قابل ہوں کہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اللہ کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راہ ہوتا ہوا آتی آنڈی آتی توفان آتا اس راہ کو اڑا کے لے جاتا میں حسابوں کتاب دینے کے قابل نہیں ہوں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے سورہ نجم نازل ہو جاتی ہے قیامت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے ایت نمبر انسٹھ سے پہلے ایت نمبر اٹھاون نازل ہو جاتی ہے ستاون اور اٹھاون قیامت کا تذکرہ آخرت کی فکر آخرت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے قیامت واقع ہو کے رہ گی حسابوں کتاب کا دن آنے والا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں سیدنا بو رہرا رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جب سورہ نجم کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں آج میں بھی قرآن سنتا ہوں نماز تراوی کی اندر نماز فجر کی اندر نماز عشاء کی اندر مجھے قرآن اثر ہی نہیں کرتا کیوں نہیں اثر کرتا قرآن کا ترجمہ نہیں آتا قرآن کو سمجھتا نہیں بس عربی سن رہا ہوں اس کے سواب کچھ نہیں اس لیے صحابہ اکرام اللہ کی باتوں کو سمجھ رہے تھے قرآن کو سمجھ رہے تھے جب قیامت کی باتیں ہوتی ہیں سیدنا بو رہرا کہتے ہیں صحابہ اکرام نے قیامت کی باتیں سنی اللہ کا قرآن سنا سورہ نجم کی آیات سنی آیات کیا ہیں کیا قیامت کا تذکرہ سن کے تم تحجب کرتے ہو وَتَزْحَقُونَ وَلَا تَبْقُونَ تم ہنستے ہو روتے نہیں ابو رہرا کہتے ہیں سب صحابہ نے رونا شروع کر دیا آؤ بکار چیخو پکار شروع ہو گئی رونا شروع کر دیا جہنم کا نام سن کے قیامت کی فکر لائق ہو جاتی ہے رونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ رب نے کہا وَتَزْحَقُونَ تم روانستے ہو وَلَا تَبْقُونَ تم روتے نہیں آج ہم پہ قرآن اثر نہیں کرتا ہم قرآن بھی سنتے ہیں تو ہنسنس کے ہم قرآن بھی سنتے ہیں تو مزاک اڑاتے ہیں ہم کسی عالم کی بات کا بھی مزاک اڑاتے ہیں ہمارے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا ابو رہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں صحابہ نے رونا شروع کر دیا روتے جا رہے ہیں یہ آواز رونے کی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑتی ہے اجرے سے باہر آتے ہیں صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا وجہ کا پتا چلا کہ وجہ کیا ہے رونے کا سبب دریافت ہوا کہ صحابہ کیوں رو رہے ہیں سیدنا بو رہرا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا ہم نے آخرت کو بلا دیا فکر آخرت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے جس وجہ سے میں توبہ نہیں کرنا چاہتا اللہ تو کہتے ہیں وَسَارِهُ الٰا مَغْفِرَةٍ مِّرْرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُ حَسَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ اَوْ اِدْبَتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ تو آوازیں لگا رہا ہے